اپنے لوگوں سے خطرہ ہے جو بڑھتی مہنگائی پہ کابو نہیں پا سکتے ان کے دو وزرہ اسلام آباد میں پرسو ایک سیکٹر میں بیٹھے تھے اور عمران ہاں کے بارے میں بڑے سخت نامناسب الہزاز اطوال کر رہے تھے میرا خیال ہے عمران ہاں پی ڈی ایم سے ڈنے کی بجائے ان کا ایک وزیر جو اکثر انہیں ڈیفینڈ کرتا ہے جو انہوں نے لفظ کہے اس میں آٹھ دس جنرلس سیبان تھے ایک دو نہیں تھا وزیر جو فیڈرل فیڈرل وزیر فیڈرل فیڈرل انہوں نے کام نہیں ہویا یا کی بس نہیں وہ کہا نے آپ تو مرے سانوی مروائے گا اچھا آپ تو انہیں دوبارہ نہیں آنا علیہ السی سیاست کرنی ہے یہ اس منسٹر کے یہ تو پھر عجیب بات ادھر سے یہ خان صاحب کے وزیر کہتے ہیں آپ تو مرے سانوی مروان گے ادھر مسلم لیگ نون والے بھی کہتے ہیں آپ تو مرن گے سانوی مروان گے بچے کا کون بٹے سب میں دیکھا یہی تو کائی سب عرض کر رہا ہوں بدقسمتی ہے جمہوریت کے دعوے دار اپنی جماعتوں میں نہیں جمہوریت لا پا رہے جمہوریت کے دعوے دار اب دیکھ رہا ہے شباز سب بنا رہے ہیں ان کا مقصد کیا فیلے مجھے بتا دیں یہ شاہیہ حکومت گرانے کے لیے ہے عدم اعتماد کے لیے کامر زمان کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اندر خانے ہمیں کہتی ہے ہم نے حکومت نہیں گرانی یہ تو میں اوپر کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے نواز شریف ناہل ہے آپ تھوڑا سا تحمل سے سن لیجئے کہا مریم نواز ناہل ہے کوئی پونے دو سال ڈیڑھ سال رہے گیا ہے حکومت گرا کے نہیں ملے گا کیا مہنگائی یہ کم نہیں واپس کر سکتے کیا پٹرول کی قیمتیں صبح کم کر لیں گے کیا ڈالر ایک سو بیس پہ لے آئیں گے بدان گے گندوم کم کر دیں گے رودمرہ کی بجلی کے نرہ واپس لے آئیں گے یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو کنفیوز رکھیں پنجاب میں وہ وزیر علیہ عثمان مزدار کو تبدیل نہ کریں پنجاب میں عملاً ہمارے حکامات بھی چل رہے ہیں کل کو ان کے خلاف کیس ہوگا اور اس دوران مریم نواز کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ خموش رہے گی اسٹیبلشمنٹ کو ذہن نہیں کرے گی اور شباہ شریف ملاقاتیں کرتے رہیں گے عدم اعتماد کے نمبر پورے ہو چکے ہیں میں آپ کو یہ دو کہہ رہا ہوں عدم اعتماد پنجاب میں کم و بیشتر بائیس نمبر زیادہ ہیں ان کے پاس ان کے اپوزیشن کے پاس ہاں اپوزیشن کے پاس بائیس بائیس ٹو ورڈ ٹو ٹو بائیس میں رہا ایک سوال ہے بیٹ میں بیٹ میں یہ اپوزیشن کے پاس ہی ہیں بائیس نمبر جار دیکھیں چلی میں میں کہہ رہا ہوں بائیس بند ہیں ان میں وزیر ہیں ان میں اہم عہدداران ہیں اور پانچ بندوں نے کہا کہ خان صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے ایک دفعہ اس حکومت کو ڈامانڈول ہونے دے ہم دیکھیں گے یہ کیسے کرتے ہیں بڑی زیادتی کی ہے خان صاحب نے لیکن یہ جو سوٹ میں سنوار ہوں آپ کو یہ کمر زمان کہہ رہا ساتھ کی بیز پارٹی کے مرکزی رہنموں میں سے ہیں وہ سنائیں جی کیا کرے ہیں ہم جب نئے انتخاب کی طرف چلنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھی جو ہیں سابق حکمران جو اپنے آپ کو لاہور کا بیتاج بادشاہ کہتے ہیں مسلم لیگ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت پانچ سال پورے کرے ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد لاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو چاہتے دوہزارتائیس کا انتخاب پیر انٹ فری ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ جب پنجاب کی حکومت ختم ہو گئی تو مرکزی حکومت بھی ختم ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ حکومتیں سوٹ کرتی ہیں ہم کیوں گرائیں اگر واقعی اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں تو پھر یہ جو بیپ ڈور رابطے ہیں ان کو ختم کرائیں بٹی صاحب میرے پاس خبر یہ ہے کہ یہ جو سٹریٹیجی مسلم لیگ نون کی میں بڑے ملفوف انداز میں بات کروں گا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے سیولین اسٹیبلشمنٹ ہو وہاں پر کچھ بڑے ٹاپ جگوں پر کوئی فیوریبل ایسی تمدیلیاں آ جائیں کہ جو ہماری جو ایک جگہ بننی ہے ورڈو ابھی فیلال نہیں بن سی ملک صاحب آپ کا نام پورا مہترم محمد طاہرہ ملک طاہرہ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگن انہوں نے حکومت نہیں گناہ رہا چاہتے ہیں قادی صاحب نے میری بات نہیں مانی کمر زمان کہہ رہا ہے سب کی مانی میں نے کیا کہا تھا کیونکہ انہیں ڈیل ملی ہوئی ہے تئیس کو ریلیف ملنے کی شباز شریف کو یہ ڈیل ملی ہے انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا ڈیل کہلیں بقول قادی صحید کے انڈرسٹینڈنگ کے نہیں گرائیں گے میں کہہ رہا ہوں بائیس بندے پنجاب میں صبح اگر شباز شریف چاہے تو آپ کو حکومتی سمیت بائیس بندوں کی اکثریت کے ساتھ پریس کانورس کرتے ہیں میں خبر دے رہا ہوں یار آپ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے تو نہیں گرائے گے یہ شباز شریف نہیں گرائے گا کیونکہ گھر میں لڑائی پڑ جائے گی منیم کے ساتھ نہیں آئی ڈیسگری بھی دیوں میں یہ پورا ایک پلان کے ساتھ کام ہوئے آپ بینہ حالی کھل کے بات کر لیتے ہیں اس ملک میں پہلے تو آپ کو کلیر ہونا جائے کہ ووٹن نہ آپ کی کوئی چیز نہیں اس ملک میں جمہور نہ آپ کی کوئی چیز نہیں اس ملک میں تین سال ایک دکان چلی تھی ایک پیج کی اب کسی کو کان میں کسی نے آکے بتا دی کہ وہ پیج تھوڑا سہل ہے سارے کیرے مکوڑے باہر آگئے ہیں اور بسم اللہ کی ہے ٹی ٹی پی نے سب سے پہلے انہوں نے اپنی پولیٹیکل صورتی حال بحال کی ہے ایمکی ایم کو بھی اب یاد آگیا ہے نون کو بھی یاد آگیا ہے پیپلز پارٹی کو بھی یاد آگیا ہے سب کو جمہوریت یاد آگیا ہے آدھی حبر میں آپ کے صدقریہ کرتا ہوں بائیس نمبر والی اور آدھی حبر میں آپ کو دے رہا ہوں پنجاب کے بعد اگلا اٹیک ہونا ہے اسلام آباد میں اور مورانہ فضل الرمان نے آپ کے طاقتور حلقوں سے ایک شکوا کیا ہے انہوں نے کہا پہلے میں آگیا تھا پنجاب کے کچھ لوگوں کے کہنے کے وجہ سے واپس سلا گیا تھا اب میں آرہا ہوں ڈور ڈائے کرنے میں مقتصر آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پتا چل گیا ہے کہ ایک پیج ختم ہو گیا ہے اب سارے دیاری لگانے آگیا ہے سارے دیاری لگانے آگیا ہے میں قاضی صاحب تھوڑا سا آرگومنٹ سے بات کر لیتا ہوں بلانہ فضل الرمان کی کیا خواہش ہے کہ وہ طفان لے کے جائیں گے اور حکومت گر جائے گی مجھے نہیں پتا زرداری صاحب کی کیا خواہش ہے مجھے نہیں پتا مجھے اتنا پتا ہے حکومت بھیجنے کے دو طریقے ایک عدم اعتماد ایک وزیریہ تم عمران ہاں خود رضائن دے جو آئینی طریقہ ہے ملانہ کے لانگ مارچ سے گننی ہوتی تو ملانہ جا کے اپنا شوق پورا کر چکے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آپ کے علم میں ہوگا اس وقت بھی ان کو طاقتہ اور علقوں نے یقین دلائی نہیں کرائی تھی فیلہ حالتہ چالنا جنہاں کرایا لیا تو اس کی گرنٹی پجاب کے کچھ لوگوں نے لیا بھائی جن وہی میری بھی طور سن لے میں کہہ رہاں ملانہ سور دھرنے لے کے جائے ملانہ ایک ہزار ایک لانگ مارچ کرے ایک سو چھبیس دن کے بعد سوال کر سکے گا اگر نواز شریف نے رضائن نہیں دیا تھا عمران ہاں کے ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کے بعد اس میں سو گولوں کو گولیاں تھی دس لاشیں تھی سانیا مارٹون میں اس سے فرق نہیں پڑتا ہاں عدم اعتماد نہیں لارے اس کی ایک راکٹ سائنس ہے بہت بڑی شریف فیملی میں انتشار بہت زیادہ ہے عمران ہاں کی حکومت گرانا میں کہہ رہا ہوں ایک فیصد بھی کوئی ایشو نہیں ہے جن کے اس طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں نا ایم کیوں ہم کبھو بیشتر تین درجن سے زیادہ دفعہ کہہ چکھ حکومت سے الگ ہوں گے اب سے نہیں دوزار اٹھارہ سے ایسی ہے میں دے دیتا ہوں آپ ایک دفعہ انہوں نے اپنا وزیر بھی نہیں بلایا تھا کاف لیک درجنوں دفعہ اتراز کر چکی ہے اختر مہنگل الہیدہ ہو چکے ہیں باپ ہے وہ بھی کسی وقت ہو سکتی ہے لیکن جب چاہیں گے وہ پندرہ منٹ کی گیم ہے وہ یہ عمران ہاں کی حکومت نہیں ہے بھائی بساکھیوں پہ گڑی ایک اور حبر میں آپ کو دوں میں نواز شریف کو کوڈ کرنے لگوں آپ فرماتے ہیں نا جی کہ ان پہ کراس لگ گیا آپ فرماتے ہیں نا جی مریم کی کانی ختم ہو گی نواز شریف پہ کراس لگ گیا نواز شریف تین دفعہ وزیراعظم رہا ہے نواز شریف کا کوڈڈ ورڈ میں آپ کو بتانے لگا ہوں نواز شریف کہہ پاکستان جس کا نام ہے ایک یا دو بندوں کی جس دن ٹرانسفر ہو گئی یا نوکری ختم ہو گئی تو سب سیدھو جگہ یہ امران اپنا نواز شریف کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کانٹا لگ گیا کراس ہو گیا یہ پاکستان ہے یہاں کوئی کانٹے کوڈ نہیں لگ دیا اس بات سے آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جتنی ڈس سروس کی ہے نواز شریف کی اس کی اوقات یہ ہے اس کو دو بندوں کی پوسٹنگ چاہیے یہ آپ تر تین پوسٹنگ نہیں چاہیے یہاں سے بدل جاتا ہے سنو تو سیدھو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں خبر یہ ہے کہ اگر اس ملک کی اسکری قیادت اس کو رستہ دے گی بھی تو یہ فوج خود خطرے میں آ دے گی میں آج یہاں آپ کو خبر میں دے رہا ہوں جب آپ کھڑے ہو کے ایک دارے کے ساتھ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور میں نے کچھ بڑے ریٹائر لوگوں سے بات کی یہ سوالے سے کہ جناب اگر ان کو ان کے خاندان میں سے شریف نامی کسی بندے کو رستہ دیا گیا اس بار تو وہ جو نیچے کھڑے ہو کے روز سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں بموں کی اوپر سے پاؤں رکھتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں یہ سدارے کو جیپرڈائز کر دیں گے آپ اور دو بندوں کی پوسٹنگ والا زمانہ گزر چکا ہے انڈے کام لیٹ بن چکا ہے